موسیقی اسلام علیکم ناظرین تی ٹائم نیوز بلٹن کے ساتھ میں ہوں زرین آوان شامل کریں گے آج کی خاص خاص خبریں اہلیان چکوال کے لئے بڑی خبر نرسنگ سکول کو اپگریڈ کر کے نرسنگ کالج کا درجہ دے دیا گیا ذرائع کے مطابق حکومت پنجاب نے حال ہی میں صوبہ بھر کے 29 نرسنگ سکولوں کی اپگریڈیشن کے احکامات جاری کی ہیں جن میں نرسنگ سکول چکوال کو بھی نرسنگ کالج کا درجہ دے کر یونیورسٹی آف ہیل سائنسز کے ساتھ باقاعدہ اس کا الہاق کر دیا گیا ہے یونیورسٹی آف ہیل سائنسز نے نرسنگ کالج چکوال میں داخلوں کی رولز تیار کر لی ہیں نرسنگ کالج چکوال میں چار سالہ نرسنگ پروگرام شروع کیا جائے گا جبکہ نرسنگ کو دو سالہ پوسٹ نرسنگ کورسز بھی کروائے جائیں گے نرسنگ کالج چکوال ڈی ایچ کیو ہسپتال چکوال میں شامل ہے آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ریل سٹیٹ کا نہایت ہی شاندار منصوبہ الرحمن ہاؤزنگ سکیم پہلی بار آپ کے شہر تلہ گنگ میں خالد اوان اسوسیائیٹس دی اوان گروپ اور سکلین مشتاق کی جانب سے گورمنٹ سے منصور شدہ ایک شاندار رہائشی پروجیکٹ نقد و آسانک ساتھ پر پلوٹ حاصل کرنے کا سنہری موقع کلمہ چوک چکوال روڈ پر جہاں شاندار رہائشی اور کمرشل پلوٹ حاصل کرنے کا سنہری موقع بکنگ چالیس فیصد سے اور باقی بارہ ماہ کی چار آسانک ساتھ پر قبضہ تیسری قسط کی اعدائیگی پر اور ریجسٹری چوتھی قسط کی اعدائیگی پر بکنگ اور مزید معلومات کے لیے کھول کریں آج ہی ہمارے آفیس تشریف لائیں اور اپنے پیاروں کا مستقبل محفوظ بنائیں مسلم لیگ نون کے زیرے اتمام بڑھتے ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف کل بروز ہفتہ بھون چوک چکوال میں بڑا احتجاجی مزاہرہ کیا جائے گا پاکستان مسلم لیگ نون کے مطابق اس مزاہرہ میں عوام بھرپور شرکت کرے گی اور اس کے جو فوائد ہیں وہ براہ راست اوورسیز پاکستانیز کو مل رہے ہیں اس کمیشن کے اور میرے خیال میں اس میں چودی سرور صاحب کا بڑا ویجن ہے جب سے یہ اوپی سی کمیشن بنا ہے ٹوٹل ہمارے پاس ون تھرٹی پلس کمپلینٹس ریسیو ہوئی تھی جن میں سے ہم نے ون ہنڈرڈ اینڈ ٹین کے قریب کمپلینٹس جو ہیں وہ ڈسپوز آف کر جہاں تک اس کمیشن کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ موجودہ حکومت کی طرف سے بہت اچھا انیشیٹیو ہے کیونکہ اور سی پاکستانی ہماری جو اکانومی اس کی بیک بارک ہمارے پاس ٹوٹل جو کیسز تھے وہ سیون تھے جس میں سے فائیو ریزالو ہو چکے ہیں دو کیسز بینڈے ہیں انشاءاللہ نیکس میٹنگ سے پہلے پہلے وہ دونوں کیسز ہم ریزالو کر دیں اسلام علیکم پاکستان پچھلی گورنمنٹ نے اوپی سی اوورسیز پاکستانی کمیشن کے نام سے ایک ادارہ بنایا تھا جس میں اوورسیز پاکستانی کو پاکستان میں درپیش تمام مسائل کے حل کے لیے ان کو ایک سہولت فرام کی گئی پچھلی گورنمنٹ اس پہ عمل درامت نہیں کرا سکی اس گورنمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اوپی سی مکمل طور پر فائل ہو چکی میں اس وقت موجود ہوں ڈسٹک چکوال کمپلیکس میں میرے ساتھ ای ڈی سی آر مصور خان نیازی چیئرمین اوپی سی ناصر جمیل حاشمی صاحب اور چودری غلام ربانی صاحب اسسٹر کمیشنر طلعہ گانگ حافظ عمران خوکر صاحب موجود ہیں ای ڈی سی آر مصور خان نیازی صاحب سے بات کریں گے کہ یہ کمیشن اوورسیز پاکستانی اس کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ مکمل طور پر فائل ہو چکا ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ علاقہ میں جتنے بھی متاثرین تھے ان کا بڑے اچھے انداز میں آپ نے موقع پر آڈل جاری کیا کیا سمجھتے ہیں کتنا ہیلپ فل رہے گا یہ اوورسیز پاکستانی اس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آہ تھانکیو سومہ جی یہ گورنمنٹ آف دی پنجاب کی بہت اچھی کاوش ہے کہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی بھائی ہیں ان کے جو مسائل ہیں بیک ہوم وہ جلد از جلد اور سپیڈیلی ان کو ڈسپوز آف کیا جائے تو اس حوالے سے بھی ہم ڈیٹا دیکھ رہے تھے جب سے یہ اوپی سی کمیشن بنا ہے ٹوٹل ہمارے پاس ون تھرٹی پلس کے کمپلینٹس ریسیو ہوئی تھی جن میں سے ہم نے ون ہنڈرڈ اینڈ ٹین کے قریب کمپلینٹس جو ہیں وہ ڈسپوز آف کر دی ہیں اور یہ ٹوٹل اگر پرسنٹیج میں دیکھا جائے تو مور دن نائنٹی پرسنٹ کمپلینٹس ہیں تو یہ ایک بہت اچھی کاوش ہے اس میں بیسیکلی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ کروایا جائے پارٹیز کو یہاں پہ بلا کے ان کی بات سن کے ان کی ریکنسیلییشن کروای جائے اور معاملات کو جلد از جلد ڈسپوز آف کیا جائے تو یہ گورنمنٹ کی بہت اچھی کاوش ہے ایک ہی چھت کے نیچے تمام ڈپارٹمنٹس بھی موجود ہوتے ہیں اور دین اینڈ دیر فیصلے کیے جاتے ہیں تو میرے خلیص سے ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائیوں کو بہت زیادہ ریلیف مل رہے ہیں تو مصور خان نیازی صاحب کیا وجہ ہے میں یہ بات نوٹ کر رہا تھا کہ زیادہ جو اوورسیز پاکستانیز کو یہاں پہ مسئلہ درپیش ہے وہ زمین پہ قبضے کا ہے تو یہ جو قبضہ مافیا ان کے خلاف کو پراپر پلین ہے آپ کے پاس دیکھیں جی گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف دی پنجاب ان دونوں کا ٹاپ پریارٹی ایجنڈا ہے کہ قبضہ مافیاز کے خلاف ہم نے روتھلسلی آپریشن کرنا ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ لاست دو یئرز میں ہم نے کافی زبردست قسم کے آپریشنز کی ہیں سٹیٹ لینڈ بھی واگزار کروائی ہے جو پرائیویٹ لوگوں کی زمینوں کی اوپر قبضے تھے وہ بھی ہم نے واگزار کروائے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اس میں ایک ٹیکنیکل ایشو بھی ہے کہ یہ زیادہ تر کیسز جو ہیں یہ اس طرح قبضہ مافیا والے کیسز نہیں ہوتے بلکہ یہ کوشیررز ہوتے ہیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے رشتہ داران یہاں پہ ہیں ایک کھیوٹ کے اندر یہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے ریونیو کی وہ کھاتا شریک ہوتے ہیں مشترکہ کھاتے کی بنیاد پر وہ زمینوں پہ ان کے قبضہ جات ہوتے ہیں اب اس کا لیگلی تو طریقہ ہے کہ سوٹ فور پارٹیشن فائل کرنا لیکن وہ ظاہر ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہے اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ باہر بیٹھے ہوئے وہ لٹیگیشن میں جائے تو اس میں بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ پارٹیز کو بلا کر اور ایم اے کیبل ریزولوشن کی طرف جائیں اور جو ان کی جگہ زیر قبضہ ہوتی ہے ان کے رشتہ داران کے یا کسی اور کے وہ اس کو واگزار کروا کے اس اوورسیز پاکستانی کو واپس قبضہ دلوایا جائے سکتے ہیں بہت شکریہ مصور خان نے عزی صاحب بڑی اچھی کوشش وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب وزیراعلا پجاب عثمان بزدار صاحب گورنر پنجاب محمد سرور صاحب کی کاویش سے اوپی سی بحال ہوئی اور بڑے اچھے انداز میں اپنا کام جاری رکھے ہوئے چیئرمین اوپی سی ناصر جمیل حاشمی صاحب کتنے مطمئن ہیں اپنی ٹیم سے اور کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے مصور خان ناجی صاحب فرما رہے تھے کہ ایک سو تیس کیسز میں سے ایک سو دس کیس وزیر نو ٹائم حل ہو چکے ہیں باقی کے جو کیسز ہیں وہ کتنی جلدی آپ مطمئن ہے کہ وہ آپ کا آسان سے پہلے بہت شکریہ جیسے نیائی صاحب نے فرمایا کہ چکوال کی جو ہماری ٹیم ہے یہ ماشاءاللہ میں سے بہت مطمئن ہوں اور ہماری جو پرفارمنس ہے وہ ہماری سامنے ہے جو ڈاکومنٹس کے سے کے ذریعے سامنے آ رہی ہے کہ ایک سو دس کے قریب ہمارے کیس ریزول ہو چکے ہیں اور جو باقی تقریباً دس یا گیارہ ایکٹیو کیسز ہیں ہم امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد ہم ان کو ریزول کر لیں گے جہاں تک اس کمیشن کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کی طرف سے بہت اچھا انیشیٹیو ہے کیونکہ اور سیس پاکستانی ہماری جو اکانومی اس کی بیک بون ہے بے شر ہر سال تقریباً بیس پچیس بلین ڈالرز وہ لوگ وہاں سے بیٹھ کر پاکستان کو بجواتے ہیں جس کی ہمیں بہت اشد ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہم ان کے جو مسائل ہیں یہاں پہ اس کو جس حد تک ممکن ہو ان کو حل کر سکیں اور ان کے لیے آسانی اور ریلیف کا سبان ہوئی کر سکیں تو اس کمیشن کا مقصد یہی ہے بنانے کا کہ جو اپنے برطن سے دور بیٹھے ہیں اپنے ملک کی خدمت کر رہے ہیں ان کی جو یہاں پہ پریشانیاں ہیں ان کو جس حد تک ہم کر سکتے ہیں آؤٹ آف دی کورٹ کیونکہ ہمارا جو عدالتوں کا نظام ہے وہ تھوڑا ایسا ہے کہ اس میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے تو جیسے نیال صاحب نے فرمایا کہ یہ ہمارا آؤٹ آف دی کورٹ سیٹلمنٹ کا ایک فورم ہے کہ جس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ دونوں پارٹیز کو ہم نے سامنے بھٹھا لیا جائے اور ان کی آپس میں اہمی کیولی سیٹلمنٹ کروا دی جائے تو الحمدللہ چکوال میں ہماری جو کاوشیں ہیں اور کوششیں ہیں بہت کامیاب ہیں اور ہمارے پاس جو کیسز آ رہے ہیں یا جو آئے ہیں تقریباً سیون ایٹی نائیٹی پرسنٹ ہماری ریشو ہے جو ریزولف ہو چکے ہیں تو امید ہے کہ جو باقی رہ گئے ہیں تھوڑے بہت وہ بھی انشاءاللہ ہماری اسی کوشش اور لگن کی وجہ سے اس میں پوری جو ڈسٹرک انتظامیہ ہے اس کا عمل لکھل ہوتا ہے ہمارے ڈی سی صاحب کا بھی ظاہر ہے وہ بھی ہمارے ساتھ اس میں بھرپورت آون کرتے ہیں بینگ وائس چیئرمن آف دی کمیشن ہمارے ڈی پیو صاحب ہیں وہ ممبر ہیں ایسی صاحبان بھرپورت آون کرتے ہیں ایڈی سی آر صاحب ہمارے اس کمیشن کے انتہائی ذمہ دار ایک شخصیت ہیں تو یہ پوری ایک ٹیم ورک ہے جس کی وجہ سے کمیشن چکوال کیا تک بہت کامیاب ہے ماشاءاللہ بالکل ڈسٹرک کی پوری انتظامی تھانچہ جو ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ سپیشلی قبضہ مافقیہ کے خلاف اور آور سیز کے علاوہ جو یہاں پہ دوسرے مسائل ان کے حل کے لیے بھی کشہ ہیں اسیسٹرک کمیشنر تلگانگ حافظ عمران کھوکر صاحب صرف میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ آپ کے پاس اس وقت کتنے کیسز آئے ہیں تلگانگ تحصیل کے اور ان میں سے کتنے حل ہو چکے ہیں ہمارے پاس ٹوٹل جو کیسز تو وہ سیون تھے جس میں سے فائیو ریزالب ہو انشاءاللہ نیکس میٹنگ سے پہلے پہلے وہ دونوں کیسز ہم ریزالب کر دیں انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور آئی ویشو گودلک چودری غلام ربانی صاحب ممبر ہے سینئر ممبر ہے اوپی سی کے چودری غلام ربانی صاحب میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ زمین کے قبضی کا کیس کافی تعداد میں سامنے آیا ہے اس سے ہٹ کے کوئی کون سا میجر کیس ہے جو سامنے آیا ہے اوپی سی کی ٹیم کے جو غیر ملکیوں کو یہاں پہ درپیش ہے جی عمران کریم صاحب جیسے کہ میرے فاضل دوست چیئرمن جناب آہ جمیل صاحب ناصر جمیل حسمی صاحب اور میرے بھائی نیازی صاحب آپ سے اس حوالے سے بڑی تفصیل کی صد بات کر چکے ہیں کہ اس اور سیز کمپلینٹس ہیل میں ابھی تک آج کی تاریخ تک تو ایک سو سنتی کم جو ہے نا اپلیکیشنز آئی ہیں کمپلینٹس آئی ہیں جن میں سے ایک سو ایک حل ہوئی ہے یعنی نائنٹی پرسنٹ ہمارا ریزلٹ ہے الحمدللہ اس کمیشن کا ایک سو دس ہو چکی ہے آج آج کا کیس اگر ڈالیں آج کی تاریخ کا ایک سو دس یعنی نائنٹی پرسنٹ بلکہ اس سے پلس جو ہے ہمارا الحمدللہ اس کمیشن کا آہ جو آہ فوائد آمام کو بھرہ راست مل رہے ہیں اس میں کچھ تو سیول کورٹس کے کیس ہوتے ہیں جن کو ہم آہ اس کو ڈسکس نہیں کر سکتے وہ نائنٹین کے قریب آئے سے کے سامنے آئے ہیں جو بھی سیول کورٹس میں ٹرائل ہو رہے ہیں لیکن ان کے لئے بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کورٹ سے باہر ان معاملات کا جو ہے ڈسپیوٹ جاں ان کا کو حل نکالا جائے اسی طرح کچھ ریویلیو کیس تھے وہ چار پانچ تھے پیننگ جو اس وقت پولیس ڈپارمنٹ کے پاس پڑی ہوئی ہیں وہ دو کیس ہیں اور اس میں ڈی پیو صاحب ہمارے ساتھ بہت تعاون کر رہے ہیں آج بھی ان کے نمائندہ ہماری رہے ہیں جو انشاءاللہ اگلی میٹنگ میں جو انیس یا بیس کو میٹنگ ہونی ہے اس پر انشاءاللہ وہ حل ہو جائیں گے اور اس کے جو فوائد ہیں وہ برائے راست آورسیز پاکستانیز کو مل رہے ہیں اس کمیشن کے اور میرے خیال میں اس میں چودی سرور صاحب کا بڑا وین ہے عمران خان کا ہے اور سی ایم صاحب کا ہے ان کا وین ہے اور وہ جو انہوں نے جو اس کے ہمارے اس فورم کو سٹرنگٹ آؤٹ کیا ہے طاقت دی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی خدمت ہے آورسیز پاکستانیز کے لیے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جو انہوں نے عمران صاحب آپ کا سینئر ممبر ہیں اوپی سی کے اور جو پوری ٹیم انتہائی کومیٹٹ ہے ناظرین زلہ چکوال میں آورسیز پاکستانی کو درپیش آنے والے تمام مسائل کے حل کریے اور آج کا اجلاس انتہائی کامیاب اجلاس رات جس میں مصور خان نیازی صاحب بتا رہے تھے چیرمین اوپی سی ناصر جمیل حاشمی صاحب بتا رہے تھے کہ ایک سو سنتیس کیسز میں سے ایک سو دس کیس میں در نو ٹائم ہم حل کر چکے ہیں باقی کے جو کیسز ہیں ان میں بھی بہت شار ٹائم لگا کے آورسیز پاکستانیوں کو ان کی دیلیز پر انصاف پہنچائیں گے بڑا اچھا اقدام ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کا وزیراعلا پنجاب عثمان مزدار صاحب کا اور اس کے بعد گورنر پنجاب محمد سرور صاحب کی انتہائی کاوش ہے کہ اس اوپی سی کو فعال کر کے ایکٹیو طریقے سے ڈسٹک چکوال میں پوری انتظامی تھانچہ جو ہے وہ کوشان ہے کہ پاکستان سے باہر جو پاکستان کے سپوت کام کر رہے ہیں ذریع مبادلہ کے ذریعے پاکستان کی معیشت کو مستحقم کر رہے ہیں ان کو یہاں پہ آہ بیک ہوم کوئی پرابلم پیشنا آئے آپ جناب ویلفیر سوسائیٹی ملکوال کے زیرے تمام ہائی سکول ملکوال میں شجرکاری مہم کے سلسلے میں پودے لگائے گے ملک ندیم اکثر کی مطابق جناب ویلفیر سوسائیٹی شجرکاری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے انشاءاللہ اس دفعہ بھی ریکارڈ پودے لگائے جائیں گے فبر شامل کرتے ہیں نوشہرہ وادی اس ون سے نوشہرہ کے مقام انڈیجی کالج کے پرنسپل ملک سہیل آوان نے کہ میرے ساتھ کالج کے مالک اور سابق ایسے چو عظمت جویا نے مجھے ضروری کام کے بہانے تھانہ کوٹ مومن بلا کر پرائیوٹ گارڈ کے ذریعے بند کمرے میں تشدد کا نشانہ بنایا اور میرے ہی موبائل فون سے میرے گھر والوں کو سنگین نتائش کی دھمکیاں دی میری بیگم نوشین گل کو ننگی فہش گالیاں دیتے ہوئے جان سے مار دینے کی دھمکی دی جس کی ریکارڈنگ انہوں نے صحافیوں کو سنائیں میری بیگم نے فوری طور پر ایمرجنسی کال کر کے سرگودہ پولیس کو اگاہ کیا جس پر آر پیو سرگودہ اشفاق خان نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے ناجائز حراست سے مجھے آزاد کرایا اور ایسے چو کو معتل کر دیا اور ایڈیشنل ایس پی مزمل حسین کو واقعہ کی انکاری کا حکم دے دیا وائس پرنسپل نوشین گل نے کہا کہ اسادسا قوم کے میمار ہیں قوم کے میماروں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور آئی جی پنجاب اینام غنی سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے ساتھ غیر شاہستہ رویہ اور ظلم کرنے والے سب انسپیکٹر عظمہ جوئے کے خلاف مقدمہ درج کر کے ہمیں تحفظ دیا جائے